بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس لائن سٹرگل کی طرف سے خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کھلا مال ہے بکس بورڈ کا تو اس کی گرام کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ بکس بورڈ کے کسی بھی ایک پیکٹ کا وزن اور اس کی قیمت کو معلوم کیسے کرتے ہیں اور اسی طرح ہم پیپر کے بھی کسی ایک ریم کا وزن اور اس کی قیمت کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر بکس بورڈ کا کھلا مال ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی کا تو ہمیں علم ہے لیکن اس کی گرام کا ہمیں معلوم نہیں تو جو بھی ہمارے پاس کھلا مال موجود ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کی لمبائی اور چوڑائی کو معلوم کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کھلے مال میں سے سو شیٹس کو گنتی کر کے الگ کر لیں گے ان سو شیٹس کو کسی بھی وزن والے کانٹے پر رہ کر اس کا وزن معلوم کر لیں گے اور اس کا جو بھی ہمارے پاس وزن آئے گا اس کو ہم ضرب دیں گے پندرہ ہزار آئین سو کے ساتھ اور اس کو تقسیم کریں گے ایریا پر اس کا فارمولہ ہے ویٹ ضرب پندرہ ہزار پائین سو تقسیم ایریا مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ کھلا مال ہے جس کی چوڑائی ہے بیس انچ اور لمبائی ہے تیس انچ اور ان سو شیٹوں کا کل وزن ہمارے پاس ہے آٹھ اشاریہ تیرہ کلو گرام اور ہم بیان کیے گے فارمولے کے مطابق جب کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا گرام آ جائے گا مثال کے طور پر وہی جو ہم نے بیس تیس کی سو شیٹوں کا وزن نکالا آٹھ اشاریہ تیرہ ضرب پندرہ ہزار پائین سو اور تقسیم ہمارے پاس ہے بیس ضرب تیس بیس کو تیس کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو وہ ہو جائے گا چھ سو تو تقسیم ہم کریں گے چھ سو یعنی کہ آٹھ اشاریہ تیرہ ضرب پندرہ ہزار پائین سو تقسیم چھ سو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دو سو دس ایسے ہی اگر ہمارے پاس کسی بھی اور سائز کی شیٹوں ہوں گی تو سیم اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کھلے مال کی گرام کو معلوم کر لیں گے ہم کیلکولیٹر پر پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ کھلے مال کی گرام کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے ہم اس کا ٹوٹل وزن معلوم کر چکے ہیں کہ وہ ہے آٹھ اشاریہ وان تھری کلو گرام ان سو شیٹس کا ٹوٹل وزن اب ہم اس کو ضرب دیں گے ضرب پندرہ ہزار پائین سو اور اس کو اب ہم ٹوٹل ایریا جو ان شیٹس کا ٹوٹل ایریا ہے اس سے ہم تقسیم کریں گے ایریا ہے ہمارے پاس بیس ضرب تیس بیس کو جب تیس سے ہم ضرب دیں گے تو وہ آ جاتا ہے چھ سو تو اب ہم اس کو تقسیم کریں گے چھ سو سے اور اس ایکول ٹو یا برابر کا بٹن کیلکولیٹر پر پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا دو سو دس کلو گرام میں تو یہ یہ جو دو سو دس گرام ہے وہ بکس بورٹ کی سو شیٹس کا گرام ہوگا تو سیم اگر اسی طرح کسی اور سائز کا مال ہمارے پاس موجود ہو جیسے بیس تیس پچیس چھتیس چوبیس چھتیس تیس چھتیس یا کوئی بھی اور سائز ہو تو سیم اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے تو ہم ان سو شیٹ کے گرام کو معلوم کر سکتے ہیں تو ایسے ہی اگر ہمارے پاس بہت زیادہ بھی مقدار میں کوئی مال ہوگا تو سیم اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی گرام کو معلوم کر لیں گے اگر سائز اس کی علاوہ کوئی اور ہوگا ہم نے یہاں پر مثال لی ہے بیس تیس کی تو اس کی بجائے اگر کوئی اور سائز ہوتا ہے پچیس چھتیس ہوتا ہے تیس چھتیس ہوتا ہے بیس پچیس ہوتا ہے یا کوئی بھی سائز ہوگا تو سیم ہم یہی فارمولہ لگائیں گے وزن ضرب پندرہ ہزار پانچ سو اور تقسیم ایریا تو ایسے ہی اس کا فارمولہ سیم یہی فارمولہ تمام قسم کے مال کے لیے قابل استعمال ہوگا تو اس طرح ہم کھلے مال کی گرام کو معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہوگا تو سیم اسی طریقے کے مطابق کیونکہ بکس بورڈ ہم نے سو سو شیٹوں کا ایک پیکٹ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس تمام مال کو سو سو شیٹوں میں گنتی کار کے الاغ رکھ لیا جائے اور اس میں سے چاند ایک پیکٹوں کا وزن کار کے سیم اسی فارمولے کے مطابق جب ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے تو ہمارے پاس ان سو شیٹوں کا اوست گرام آ جائے گا اگر ہمارے پاس جو بھی سائز ہوگا اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم کھلے مال کی گرام کو معلوم کر سکتے ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سی یو اگین اللہ حافظ